بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وحلل اقدتم مل لسانی یفقہ قولی ربی زدنی علمہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے آج ہے ہمارا لیکچر نمبر گیارہ پندرہ ستمبر دو ہزار بیس دن ہے منگل جماعت ہفتم مضمون اردو علف سب سے پہلے آج کی سرگرمی پیارے وطن پاکستان کے متعلق دلچسپ اور قومی معلومات تحریر کریں یعنی پاکستان کی قومی زبان قومی کھیل قومی پرندہ یا لباس وغیرہ اور دیگر بہت سی معلومات آپ نے لکھنی ہیں آج ہم سیونت کلاس کو اردو کے لیکچر میں جو سبق پڑھائیں گے وہ ہے سبق نمبر پانچ نظم پیارہ وطن اس کے لئے آپ کھولیں گے اپنی اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر چوبیس اس نظم کی تدریس کے بعد بچے وطن کی قدر و قیمت سے واقف ہوں گے اور ان کے اندر اپنے وطن سے محبت کا جذبہ پیدا ہوگا اس کے علاوہ بچے نظم میں موجود کافیہ اور ردیف کی شناخت کر سکیں گے اب شروع کرتے ہیں نظم کی پڑھائی نظم کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ آپ مشکل الفاظ کے معنی بھی اپنی کتاب پر لکھتے جائیں گے سب سے پہلے سامنے دیئے گئے خاص الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں سہانہ خوبصورت سندر حسین لہکنا لہرانا مہکنا خوشبو دینا فسانے کہانیا نہ ہو کیوں ہمیں جان سے پیارا وطن ہے جنت کا ٹکڑا ہمارا وطن سہانہ ہے سندر ہے سارا وطن ہمارا وطن پیارا پیارا وطن یہ سرسبز جنگل لہکتے ہوئے یہ باغوں کے منظر مہکتے ہوئے لہکتا مہکتا ہمارا وطن ہمارا وطن پیارا پیارا وطن بہارے ہیں باغوں میں چھائی ہوئی گھٹائیں ہیں کیا رنگ لائی ہوئی خوشی سے ہے بھرپور سارا وطن ہمارا وطن پیارا پیارا وطن اس کے بعد ہم آتے ہیں بکورک کی طرف سب سے پہلے ہیں درست جواب کی مدد سے مصرے مکمل کریں نہ ہو کیوں ہمیں ڈیش سے پیارا وطن جان سہانہ ہے ڈیش ہے سارا وطن سندر یہ سرسبز جنگل ڈیش ہوئے لہکتے بہارے ہیں ڈیش میں چھائی ہوئی باغوں گھٹائیں ہیں کیا ڈیش لائی ہوئی رنگ اگلا سوال ہے کالم علف میں دیئے گے ہر مصرے کا دوسرا مصرہ کالم بے میں تلاش کریں اور اسے دی گئے مثال کے مطابق کالم جیم میں لکھیں نہ ہو کیوں ہمیں جان سے پیارا وطن ہے جنت کا ٹکڑا ہمارا وطن یہ سرسبز جنگل لہکتے ہوئے یہ باغوں کے منظر مہکتے ہوئے بہارے ہیں باغوں میں چھائی ہوئی گھٹائیں ہیں کیا رنگ لائی ہوئی وطن کے فسانے سناتے ہیں ہم یہی گیت دن رات گاتے ہیں ہم ہم اس کے ہیں یہ ہے ہمارا وطن ہمارا وطن پیارا پیارا وطن اس کے بعد ہمارا اگلا سوال ہے دی گئی مثال کی روشنی میں کالم جیم میں درست مترادف لکھیں جنت بہیشت سبز ہرہ سندر خوبصورت باغ چمن گیت نغمہ دن روز رات شب امید ہے کہ تمام نظم اور اس کا بکورک آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا سامنے سکرین پر آپ کو سارا بکورک نظر آ رہا ہے آپ یہاں سے دیکھ کر اپنی کتابوں میں لکھیں گے اب بڑھتے ہیں ہماری آج کی ڈائری کی طرف نظم پیارا وطن کی پڑھائی مشکل الفاظ کے معنی اور بکورک یاد کرنا اور لکھنا ہے تمام بکورک آپ نے بہت دھیان سے اپنی کتابوں کے اوپر لکھنا ہے اور اس کو زبانی یاد بھی کرنا ہے دعا کے ساتھ اپنے لیکچر کا اختتام کروں گی اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں اللہ حافظ